پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی چینے فاسٹ بولرز حارس روف زمان خان اور اسپنر اسامہ میر کو بگ بیش لیگ کھیلنے کے لیے نو سی جاری کر دیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ نو سی ان کھلاڑیوں کے ورک لوڈ اور پاکستان منز ٹیم کے فیوچر ٹور پروگرام کو مددے نظر رکھتے ہوئے جاری کیا ہے خارس روف اور اسامہ میر کو پانچ میچوں کے لیے نو سی جاری کیا گیا ہے جبکہ زمان خان کو یہ نو سی چار میچوں کے لیے ہے یہ تمام میچز ساتھ سے اٹھائیس دسمبر کے درمیان ہونے ہیں پاکستان ویمنز ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی مرتبہ ٢ونٹی ٢ونٹی سیریز جیت لی قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو دوسرے ٢ونٹی ٢ونٹی میں دس رنس سے شکست دے کر تین میچز کی سیریز میں صفر دو کی فیصلہ کن برطری حاصل کی ہے پاکستان ویمنز ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورس میں 137 رنس بنائے منیبہ علی نے 35 آلیا ریاز نے 32 رنس بنائے جواب نیوزی لینڈ کی ٹیم 138 رنس کے حدف کے تاقب میں 127 رنس پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کی جانب سے فاطمہ سنہ نے تین صدیہ اقبال نے دو وکٹیں حاصل کی کینبرہ میں پاکستان اور پرائیم منسٹر 11 کے درمیان چار روزہ میچ کے پہلے دن کے اختتام پر شاہینوں نے چھے وکٹوں کے نقصان پر 324 رنس بنا لیے شان مسود نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا عبداللہ شفیق 38 اور بابر آزم 40 رنس بنا کے آؤٹ ہوئے قومی کپتان شان مسود 156 رنس کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں آسٹریلیا کی جانب سے جارڈن بکنگم نے تین کھلالیوں کو آؤٹ کیا